جو چاہے کہ بنائے اپنے رب کے پاس اپنا گھر جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا گھر بنا لے مطلب دنیا میں اگر نیک عامال کریں گے تو اللہ فاتھ ہمارے لئے جنت میں ہمارے لئے گھر بنا لے فرمایا کہ جنت ایک خالی میدان ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ فاتھ نے ہمیں عامال دیئے ہیں کہ ایک دماغ سبحان اللہ کا ہوگے تو ایسا درد لگے گا کہ جس کے نیچے عربی نسل کا گوڑا پانس سال تک دوڑتا رہے تک کہ اس کا سایہ ختم نہ ہوگی یہ عامال ہے نماز پڑھو گے اللہ فاتھ جنت میں گھر بنائے گا کسی بوکے کو کھاناں کلا ہوگے اللہ فاتھ جنت میں کام پیار کرے تو ہمارے عامال کے برقدر جنت کو سجایا جاتا ہے ہمارے عامال کے برقدر جس قدر ہم عامال کرتے ہیں اس عامال جتنا جنت کو سجایا جاتا ہے جو شخص ذکر کرے گا تو ذکر کرنے کے مطلعے اس کی جنت کو اتنا سجایا جاتا ہے جو جتنی نمازیں پڑھے گا جتنے روزے رکھے گا جتنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا تو اتنا برقدر جنت کو اس کے لئے سجایا جاتا ہے جنت ایک خالی میدان ہے کچھ علماء نہیں دکھا فرمایا جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنے لئے گرر بنا دیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے